لیکن اگر یہ سنت طریقے پر ہو جائے تو یہ سونا اور اٹھنا دونوں عبادت ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باطنن پاکیزہ ترین انسان تھے اسی طرح ظاہراً بھی آپ بہت پاکیزہ خاص طور پر جھوٹے خواب میں یہ کہنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری نعمتیں اس میں ایک بڑی واضح نعمت جو دنیا میں ہر آدمی ہی کو چاہیے ہوتی ہے یہ بات بھی غلط ہے گنجہ رہنا کوئی زیادہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیاری ماتر سنتیں اور ہماری عام زندگی اور اس زمانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیاری ماتر سنتیں اور ہماری عام زندگی اور اس زمانے میں اس پر بات چل رہی تھی بڑی خوبصورت سیریز چل چکی ہیں امید ہے جن چند لوگوں نے اس پر عمل کر دیا جو باتیں ہم نے کی ہیں تو میری تو آخرت بن گئی جنت انشاءاللہ کسی ایک بہن یا بھائی نے بھی اس پر عمل کر دیا اور ایوین نو جس صرف مسلمان بلکہ یہ ایسی مبارک باتیں ہیں کہ اگر غیر مسلم بھی اس پر عمل کرے گا تو اس کو بھی دنیا کا فائدہ تو اس کا ملے گا اور مل بھی رہا ہے آج جو دنیا میں غیر مسلم جو فائدے اٹھا رہے ہیں بہت سی چیزوں میں ترقی کر رہے ہیں اس میں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہی ساری یہی باتیں ہیں ایتکس کی موریلٹی کی انسانیت کے احسان اور خیال کی جو اللہ کے نبی کی مبارک چھوٹی چھوٹی سنتوں میں ہیں تو آج بات کرتے ہیں ہم بھی یہاں ایک راستے میں بیٹھے ہیں تو راستے کی کیا آدام ہیں ہمارا بہت سارا وقت ایسا گزرتا ہے ہم اپنے گھر کے باہر یا گلی میں یا محلے میں راستے پہ بیٹھے ہوتے ہیں گاڑی کے انتظار پہ ایون بس ٹاپ پہ ایون کسی جگہ پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو منع فرمایا کہ راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے پھر آپ نے کہا کہ چلو اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو بخاری مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ پھر راستے کے چھ سات حق ادا کرو نمبر ایک غز البصر اپنی نظروں کو نیچا کرو یعنی ایک تو غیر محرم عورتوں سے اگر کوئی عورتیں گزر نہیں ہیں جن کو ظاہرے دیکھنا جائز نہیں ہے تو ان سے اپنی نظریں نیچی کرو چاہت کے لئے کوئی ایسا منظر جو خراب ہے جو گندہ ہے اسلام کے مزاج کے موافق نہیں ہے تو اس کو بھی دیکھنے سے اپنی نظر جھکانے کی کوشش کریں اور یہ اصل میں قرآن کا حکم کہ اپنی نظروں کو نیچا کرو اور ایمان والے جو ہوتے ہیں جن کی نظر میں شرم اور حیاء ہوتی ہے اپنی نظروں کو پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھتے ہیں ہر چیز کو نظر جھکا کے نیچے کر کے جی ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں دوسرا یہ آپ نے فرمایا کہ الامرو بالمعروف اور اگر کوئی آدمی جا رہے آپ کوئی اچھی بات کر سکتے ہیں تو اس کو نیچی کا حکم دے کوئی غلط کام کر رہے تو محبت سے اس کو اس غلط بات سے روکیں نمبر تین آپ نے فرمایا کوئی آدمی گم ہے اس کو راستہ نہیں بتا اس کو راستہ بتانا وہ بولے بھائی فلان لوگ کر کہیں فلان محلہ کہیں یہ کہاں جانے تو آپ اس کو بولو فلان جگہ تک جانے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ زندگی میں جن ایسے واقعات غیر مسلموں کے ساتھ ہوئے کہ میں شجدر رہ گیا وہ جو میں نے بات کی تھی کہ ان اخلاق نے قوموں کو ترقی دی ہے میں ایک مرتبہ یوکے میں ایک سٹاکون ٹینٹ میں تھا تو وہاں ایک سٹیشن سے نکل گئے اسی کے قریب دوسرا سٹیشن تھا مجھے ٹرین لینی تھی میں نے آیا تھا مجھے نہیں بتاتا میں نے ایک آدمی کو پوچھا پولس آفیسر تو وہ مجھے لے گیا اور باہر نکل گئے دوسرے سٹیشن تک پانچ منٹ چل کر لے گیا اور کہا اندر تک چھوڑ کے آؤں اور میں نے کہا کہ نہیں راستے میں اس کو اپنے ایک دو پوٹل رات ہو گئی تھی تو ہم ایک دکان میں داخل ہوئے وہ خاتون کے پاس کسٹمرز تھے ہم نے ان سے راستہ پوچھا تو وہ اپنے کسٹمرز کو چھوڑ کے نقشہ اپنا پکڑ کے بار آئی اور ہمیں سمجھایا دیکھو تم یہاں سے تمہیں یہاں تک جانا ہے اور کہا میں چھوڑ کے آؤں تو میں نے کہا نہیں بہت شکریہ اور وہ اپنا نقشہ بھی دے دیا یہ بھی تم رکھ لو یہ ایسے اخلاق ہیں کہ اس کے اثرات لوگوں کے دلوں پر دیرپا ہوتے ہیں اور دعوت کا بڑا ذریعہ تو آپ نے فرمایا راستہ بتانا پھر آپ نے فرمایا کسی پر ظلم ہو رہا ہو غلط ہو رہا ہو کام تو اس کو روکنا اور نمبر چھے آپ نے فرمایا کف الاذا اگر کوئی تکلیف کی چیز ہے راستے میں تو اس سے ایک تو کف الاذا کا مطلب ہے کہ خود کسی کو تکلیف نہ دینا زور سے باتیں کرنا محلے والے سوریں گالیاں دینا گندی زبان اختیار کرنا غیبت کرنا کوئی ایسی بات کرنا کہ آپ کے ساتھ بس ٹوپ پہ راستے میں کوئی بیٹھا ہے یا سامنے والا اس کو کی تکلیف ہو محبت کی راحت کی اچھی بات کرنا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اپنا غصہ فرسٹریشن وہاں بیٹھ کے نہ نکالا جا رہا ہو بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور نماز کے وقت میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ نے فرمائے ایمان کا سب سے کم شعبہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دے چیزوں تو اس کو ہٹا دینا حضرت ابو حریرہ سی روایت ہے بخاری مسلم کی پھر روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا پشلی قوموں میں وہ جارا تھا راستے میں کانٹا پڑا تھا اس نے وہ کانٹا وہاں سے ہٹا دیا تو اللہ تعالی نے فشکر اللہ فغافر اللہ تعالی نے اس کے اس چھوٹے سے عمل کی قدردانی کی اور اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اصل میں یہ چھوٹی بات ہوتی نہیں یہ مزاج ہوتا ہے آپ کا مزاج اور مائنڈ سیٹ قوموں کا دکھا جاتا ہے کہ پھر جب آپ ایک جگہ تکلیف دے چیز ہٹائیں گے لوگوں کو راحت دیں گے پھر آپ ہر جگہ دیں گے اور اس سے قوم بنتی ہے اس سے معاشرہ بنتا ہے اور اس سے قوم بنتی ہے ان اخلاق کے بغیر قوم بننا اروج کا خواب دیکھنا دنیا پر غلبے کی بڑی بڑی باتیں کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آج پریکٹیکلی ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں راستے میں کچرا پڑا ہو تو اس کو ہٹا دیا جائے کوئی کچرا پڑا ہے اس کو ہٹا کر بند میں ڈال دیں بند نہیں ہے تو اپنے پاس رکھ لیں ریپر پڑھا ہے کوئی تکلیف دے چیز پڑھئی ہے راستے میں کوئی روڈ بند ہو گیا ہے پتھر پڑے ہیں کوئی کانٹے پڑے ہیں اس کو ہٹا کر ایک طرف کر دیا لوگ جہاں چلتے ہیں وہاں پر کوئی گند پڑا ہے اس کو صاف کر دیا الگ کر دیا یہ راستے کو صاف رکھنا صرف منسپلیٹی کا کام نہیں ہے ہمارا بھی کام ہے اور امریکہ میں تو قانون ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے ان یو ایس ایس اللہ جو آپ کے گھر کے سامنے برف گرتی ہے وہ آپ کو صاف کرنا ضروری ہے اچھی بات کرنا اور سلام ہاں سب سے پہلی چیز بڑی اہم رہ گئی افش السلام آپ نے فرمایا کہ رد السلام کوئی سلام کرے اس کا جواب اور سلام کرنا جو بھی گزر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس میں محبت نہ کرو میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو محبت میں بڑھانے والی ہے صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا افش السلام سلام کو عام کرو یہ آپ اس میں محبت کو بڑھاتا ہے اور اس کو بھی سلام کرو جس کو جانتے اس کو بھی سلام کرو جس کو نہیں جانتے سلام کی عادت بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو سنت اٹھے گی وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو سلام کریں گے جس کو جانتے ہیں اور اس کو سلام نہیں کریں گے جس کو نہیں جانتے تو اس کی ہم عادت ڈالیں اور تو راستے میں ہمارا بیٹھنا یعنی مسلمان ہر جگہ نفع کی چیز ہے ہر وقت اور لوگوں کو نظر آئے عمل نفع دے رہے فائدہ کر رہے کسی کو تکلیف نہیں دے رہے کسی کا برا نہیں چاہ رہے ہر ایک کا بھلا چاہ رہے زبان سے نہیں عمل سے اللہ تعالی ہمیں راستے کا حق ادا کرنے والا بنائے اور ہمیں قابل نفع اور پوری دنیا انسانیت کے لیے اللہ ہمیں نفع پہنچانے والا بنائے خوش رہیے دن اچھا گزاریے اور اپنے اسکار کو اور اپنی سنتوں کو نہ بھولیے خاص طور پر بچوں کا جو حق ہے اپنے بچوں کو وقت روزانہ دیجئے اور ان کی کچھ نہ کچھ تھوڑی تھوڑی تربیت انہی سنتوں کی جو بتائی جاری ہیں کرتے رہیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ